کل ایک پریس کانفرنس کی گئی اور پھر ٹیلویجن پروگرام میں بھی ایک چینل پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو مراصلہ تھا اس کے بارے میں قومی سلامتی کی میٹنگ میں کیا ہوا تھا اس کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ان کے خیال میں کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم اپنا نکتہ نظر یعنی طریقہ انصاف کا نکتہ نظر بھی قوم کے سامنے ایک دفعہ دوبارہ دوبارہ ہیں اور انہوں نے جو بھی باتیں کل کی ہیں اس کے بارے میں ہمارے کیا خیالات ہیں وہ بھی ہم قوم تک پہنچائیں پہلی بات تو میری سمجھ سے بار ہے کہ یہ دوبارہ یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر کے پلاتفارم سے کرنے کی ضرورت کیا تھی خود ہی ڈی جی آئی ایس پی آر صحیح کہتے ہیں کہ فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھیں اس سیاسی پارٹیوں سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ فوج کو نہ آپ سیاست کے اندر داخل کریں بلکل ٹھیک بات ہے اب یہ ہوتڈ حکومت مداخلہ سے آئی ہے سازش سے آئی ہے یہ نہیں آئی ہے یہ سیاسی پارٹیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے دیں پھر کیونکہ انہوں نے بات کی ہے تو اس لیے اب جواب دینا ضروری بنتا ہے دیکھیں اس میٹنگ کے اندر جب یہ پہلی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر میں بھی موجود تھا شیری مداری بھی موجود تھی وہ دائر ہے وزیراعظم عمران خان چیئر کر رہے تھے مسلح فاج کے وہاں پہ لیڈرشپ تمام موجود تھی اور دوسرے کابینہ کے منسٹرز تھے تو اس میٹنگ کے اندر جس وقت وہ مراسلہ دیکھا جا رہا تھا اور اس کو ہم پڑھ رہے تھے اور میں تھوڑا سا دورا بھی دوں گا کہ اس کے اندر کیا لکھا گا تھا تو ایک فوجی جو عسکری لیڈرشپ میں سے ایک صاحب نے ہی یہ بات کی تھی انہوں نے کہا تھا دیکھیں ہمیں جو ہے حقائق کو آچھا سوٹ میں مجھے ابھی بتایا گیا کہ پریس کانفرنس نہیں تھی صرف انٹیویو تھا مجھے غلط ہے تو میں وہ کریکٹر لے تو انٹیویو کے اندر جو انہوں نے کہا تو انہوں نے یہ کہا اور بالکل درست کہا کہ حقائق کو اور رائے کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے اور پھر انہوں نے پڑھ کے دو تین اس کے اندر سے سینٹنس بھی پڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو حقائق میں سے نظر آتا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر رائے نظر آتی ہے کیا وہاں پر حقائق لکھے ہوئے تھے وہاں پر حقائق یہ لکھے ہوئے تھے کہ ایک سیدھی سیدھی دھمکی جی جاری تھی پاکستان کو کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک جو اس وقت تک پیش بھی نہیں ہوئی تھی یہ اس سے پہلے کی بات ہے یاد الادنوں کو وہ اگر ناکام ہو گئی یعنی عمران خان وزیراعظم کے عودے پر فائز رہے تو پاکستان تنہائی کا شکار ہوگا اور پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو سب کچھ ماف کر دیا جائے گا سیدھی سیدھی دھمکی جو ہم چاہتے ہیں وہ کرو گے اچھے بچے بن جاؤ گے تو سب کچھ ماف کر دیا جائے گا اور اگر خودداری کی بات کرو گے اگر حقیقی آزادی کی بات کرو گے تو تمہارے لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی یہ تھی حقائق جو اس مراسلے کے اندر موجود ہے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ قومی سلامتی کمیٹی کے جو میٹنگ کے بعد پریس ریلیز جاری ہوئی اس کے اندر لکھی بھی ہے واضح بیرونی مداخلت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے یہ کہا گیا ہے یہ تو حق یہ تو ایک وہ سچ ہے کہ جس کے اوپر کوئی دو رائے ہیں نہیں کیا ایک سازش ہوئی جیسا کہ ہمارا ماننا ہے کہ اس سے پہلے کہ اگر آپ اقدامات اٹھا کر دیکھیں گے اور ان کا تانہ بانہ آپ جھوڑیں گے تو وہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری کڑی ملتی ہے کس طریقے سے غیر ملکی سفیر جو ہیں یا ان کے سپارت خانہ جو ہے وہ ان لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے خصوصی طور پر جو بعد میں پارٹی کی وفاداری تبدیل کرتے ہیں اور پارٹی سے دور چلے جاتے ہیں کس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے اور وہ پیسہ پر بھایا جا رہا ہے لوگوں کے ضمیر قریدنے کے لیے اور مختلف اس قسم کے اقدامات جو کیے جا رہے ہیں یا آپ کے خیال میں یہ بیرونی مداخلت یہ دھمکی جو تھی یہ دھمکی کسی بڑی سازش کا حصہ نہیں تھی اس کا جواب اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر نہیں ہے بلکل یہ درست بات ہے اور یہاں تک بھی درست کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ عسکری قیادت میں سے نمائندوں نے یہ باقی میں یہ کہا تھا کہ ان کے خیال میں ان کو شوائد نہیں نظر آ رہے کسی بھی سازش کے جو سبلین قیادت وہاں پر بیٹھی بھی تھی ان میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ یہاں پر سازش نظر آ رہی ہے یہ ایک رائے تھی اب عمران خان جو ہیں وہ تو قانون پر عمل کرنے والے انسان ہیں آئین کو ماننے والے انسان ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے تو یہ نہیں آرڈر جاری کر دیا کہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ سازش ہے اس لیے سب مان جو سازش ہے اور فوراں جو ہے لوگوں کو سزائن دینی شروع کر دو انہوں نے کیا کیا کابینان میں لے کر آئے فیصلہ کیا گیا ایک جوڈیشل کمیشن بنائے خیر اس کے بعد وہ حکومت ہی ایک دو دن کے بعد چلی گئی تھی وہ نہیں من سکا اور ابھی بھی اپیل یہی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے فیصلہ کیا جائے کہ واقعی میں سازش تھی اگر سازش تھی تو اس کے اندر کون کون ملبس تھا اور یہ تمام حقائق قوم کے سامنے آنے یہ وہ وزیراعظم نے اس وقت تھا اور اس کابینہ نے کہا جو ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ ووٹ لے کر آئی اور جس کی ذمہ داری بنتی ہے قومی سلامتی کا دفاع کرنا یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے قومی سلامتی کا دفاع کرنا بلکہ اولین ذمہ داری تو بنتی ہے منتخب جو لیڈرشپ ہے قوم کی جس کو عوام نے ووٹ دے کر بھیجا ان کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے اگر قومی سلامتی کا کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے تو انہوں نے دفاع کرنا ہے اس بات کا تمام جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں پاکستان کے آئین کا اور پاکستان کی خودمختاری اور سلامتی کا دفاع کروں گا اس کے بعد آ جائیں آپ صدر پاکستان کے اوپر کل مجھ سے ایک ٹیلویجن پروگرم میں کہا کہ انہوں نے کہا جی آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ فوج نے کہ اداروں نے جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ سازش نہیں آ رہی تو میں نے ایک آئینی حقیقت ان کے سامنے رکھی تھی سپریم کمانڈر آف دی آرنٹ فورسز آف پاکستان صدر پاکستان ہے پاکستان کے آئین کے مطابق سپریم کمانڈر آرنٹ فورسز کے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں خط لکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک کمیشن بنا کر ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے چاہیے تو آئین پاکستان کا کیا کہتا آئینی ذمہ داری کس کو دی گئی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر کوئی ابھام نہیں ہے میں پھر دو رہا ہوں گا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی ان کا جو تذیہ ہے جو ان کے سامنے شوائد رکھے ہوئے ہیں جس نتیجے پہ وہ پہنچیں اس نتیجے کو مان لیا جائے وہ صرف مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ قوم کا یہ حق بنتا ہے کہ حقیقت تک پہنچا جائے اور اس کو اس تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ کیونکہ ہم کورٹس کی عدالت کی بھی رسپیٹ کرتے ہیں ایسے بھی فیصلے آتے ہیں عدالتوں سے جو ہمیں بہت پسند نہیں آتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم عدالتوں کی رسپیٹ کرتے ہیں اور ہمارے خیال میں اگر آپ جمہوریت میں اور آئین میں یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ رسپیٹ کرنی چاہیے اسی عالی ترین عدالت سے یہ درخواست کی جاری ہے اور آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی عمران خان اپنے ایز تحریک انصاف کے چیرمن کی حیثیت سے چیف جسس کو دوبارہ خط لکھیں گے اس میں اس کا ذکر بھی کریں گے جو صدر نے ان کو خط لکھا ہے اور ایک دفعہ پھر ان سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ ان معاملات کو دیکھیں تو یہ ہم سمجھتے تھے کہ بہت ضروری ہے کہ یہ حقائق سامنے آ جائیں اور میں ایک دفعہ پھر دورہ ہوں گا کہ سیاستدانوں کو آپس میں سیاسی معاملات جو ہیں ان سے ڈیل کرنے دینا چاہیے یہ بالکل ٹھیک بات ہے اور اس لیے اگر بار بار اس کی ان سیاسی معاملات کی تشریح اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کرنا ضروری نہ سمجھے تو میرے خیال میں وہ فوج کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا ایک سیکنڈ اس میں میں کچھ چیزیں ایڈ کر دوں پہلی بات یہ کہ بڑا افسوس تھا رسپیکٹفولی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کل بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ چوائس ہے لوگوں کی ایکسپریشن کی لیکن جھوٹ پر مبنی یہ ساری چیزیں ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی اپنین انہوں نے اپنی دی تھی کہ مداخلت ہوئی ہے سازش نہیں ہوئی یہ جیسے کہ حسد عمر صاحب نے کہا یہ ایک ویو پوائنٹ ہے اور یہ کہنا کہ جو ان سے ڈسگری کرتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یہ ایک انسلٹ ہے چیمن پی ٹی آئے جو سب سے بڑی پارٹی ہے جو الیکٹرل ووٹ لے کے جیت کے آئی تھی اس پہ آپ شک و شبہ کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کی پارٹی کی لیڈرشپ جنہوں نے سٹیٹمنٹس دی کہ سازش ہے ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سراسل unacceptable ہے اور دوسری بات یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پوری ریپورٹ ہوئی تھی انویسٹیگیشن ہوئی ہم نے ریپورٹ پوری پیش کی وہ ریپورٹ کوئی ایسی انٹیلیجنس کی کم سے کم ناشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں تو نہیں پیش ہوئی جدر یہ دسکس ہوئی تھی سائفر جدر دسکس ہوا تھا تیسرا سوال جو مین بوڈی تو اسد صاحب نے بتا دی آپ کو لیکن شروع جو سائفر پہ ایک انفرمیشن ہے وہ اس پہ بھی بہت بڑا سوال ہم نے اٹھایا ہے ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا اس میں لکھا وہ ہے کہ عمران خان کا روس جانے کا فیصلہ واحد عمران خان کا تھا حالانکہ پوری اسٹیبلشمنٹ ریٹائرڈ ایمبیسیڈرز سب سے ڈسکشن کر کے کنسنسس تھا کہ وہ جائیں تو یہ کس نے غلط انفرمیشن فیڈ کی امریکن حکومت کو کہ انہوں نے سائفر شروع اسی الیگیشن سے کیا یہ بھی سوال کا جواب قوم کو چاہیے پھر آپ دیکھیں جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہوتی گئیں جیسے ہمارے وہ ملاقاتیں امریکن ایمبیسی کی ہوئی اور پوری ڈیٹس ہم بنا رہے ہیں آپ کے پاس لسٹ بھی انقریب آ جائے گی کون سے امریکن ایمبیسی کی افیشلز کون سے ہمارے ڈسیڈنٹ سے ملے فروری سے شروع ہوا نورالم سے ملے اور لوگوں سے ملے وہ سارا ہم ڈیٹیل میں آپ کو دے دیں گے ہم لسٹ بنا رہے ہیں کس لیے ملے فورن پولیسی ڈسکس کرنے کے لیے راجہ ریاض سے ملے ہوں گے کس چیز کے لیے ملے کوئی مقصد ہوتا ہے نا کہ ڈپرومیٹس ملتے ہیں یا انہوں نے کسی منسٹری کو ایڈ اور اسسٹنس کا پروگرام ہے یا کوئی فورن پولیسی پر ڈسکسن کرنی ہے یعنی تو کیوں ملے یہ سوال بھی اٹھتا ہے تیسرا اٹھتا ہے کہ یہ سائفر فورن منسٹر سے کیوں چھپایا گیا فورن منسٹر نے ڈیمانڈ کیا تو ان کو دکھایا تھا تو یہ کس کے لیے آیا تھا یہ پیغام کہ آپ فورن منسٹری میں آتے ہیں اور فورن منسٹر کو نہیں دکھایا جاتا یہ بھی سوال اٹھتا ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس قسم کی سازش امریکہ کو کرنے کی آپ مصدق کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا وہ بہو یہی کیا تھا نائنٹین ففٹیز میں پہلے انہوں نے اپوزیشن کو منایا پیسہ ڈالا میڈیا پہ پھر ایونچلی انہوں نے حکومت مصدق کے ڈیسیڈنٹ میمبرز اوف پارلیمنٹ کو اپنی طرف لائے اور پھر اس کو مصدق کو ڈی سیٹ کیا گیا تو یہ موڈل موجود ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ امریکہ سازش کر رہی ہے یہ امریکہ کا سٹائل لے کیا ہے سازش کرنے کا اس واسطے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک طرف سیٹ کے جو فوجی قیادت تھی تقریباً سب نے کہا کہ مداخلت ہے لیکن جو سیویلین الیکٹت میمبرز تھے اسی انہیسے کے انہوں نے کلیرلی سمجھا کہ سازش ہے تو فیصلہ اب کسی نے تو کرنا انویسٹگیشن ہونی ہے اور جیسے کہ اسد عمر نے کہا کہ سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز پریزیڈنٹ آف دا اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ یہ انویسٹگیشن ہونی چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں اگر یہ انویسٹگیشن نہیں ہوگی تو کیا کہتے ہیں یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے یہ سازش تھی اگر تھی کس نے کی کون کون ملوث دے تاکہ اگلی دفعہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو ہماری پوری سیاست اور ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے ہمارے ملک میں جس طرح پولرائزیشن ہو گئی ہے جو وائلنس ہو رہا ہے ایک پنجاب میں ٹوٹل اینکی اس وقت ہوئی ہوئی ہے سارا کیوں ہوا کیونکہ ایک ملک جو ترقی کی راستے پر فائنلی جا رہا تھا جس کی معیشت اپ ٹرن لے گئی تھی کیوں ہوا یہ اس وقت کیوں ہوا کس نے کیا صرف اس وجہ سے کہ ملک کو تباہ کیا جائے تاکہ وہ امریکہ کے سامنے جھکے ان کو بیسز دے جو وہ چاہتے ہیں ان کی پولیسیز اختیار کرے جو امریکہ چاہتی ہے کیونکہ دیکھیں یہ سازش شروع جون سکس جون کو ہوئی ہے جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ نے کہا کہ ہماری اگریمنٹ ہونے والی ہے بیسز پہ اگر آپ ڈان آٹھ جون کا دیکھ لیں سی آئے کا چیف پاکستان آیا تھا یہی دسکشن کے لیے انیش جون کو جب پرائی منسٹر امران خان نے کہا absolutely not تو جب سے یہ سازش in place ہونے لگی اور پھر آپ دیکھیں گے لنڈن میں کون کون گیا کس سے کس سے ملاقاتیں ہوئی لنڈن میں یہ ساری چیزیں open information ہے آپ میڈیا کو چاہیے دیکھیں لیکن سپریم کورٹ کا میں سمجھتی ہوں ہماری پارٹی سمجھتی ہے فرض بنتا ہے کہ صدرے پاکستان ایک ریکویسٹ کرتے ان سے انویسٹیگیشن ہو اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ سازش تھی اسٹیبلش کریں تھی یا نہیں تھی تو چیف جسٹس کو اس پہ موف کرنا چاہیے open hearings میں جوڈیشن کمیشن بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور واضح طور پہ جو لوگ ملوث تھے مداخلت میں سازش میں ان کے نام آگے آ جائیں تاکہ ملک اگلی دفعہ ایسی چیزوں سے بچ کے رہے اور جو حالات ہمارے ملک میں دو مہینے میں دھائی مہینے میں پیدا ہو گئے وہ پھر سے نہ ہو جی پانچ مہینے پیلے یعنی ستائیس مارچ کو کاغذ لے رایا تھا جناب عمران آن نے اور اس سے چار ماہ پیلے ان کو پتہ چل گیا تھے جس بیورو کی ریپورٹ سے کہ حکومت جانے والی ہے اور وزیراعظم اس وقت کے وزیراعظم نے بھی تصدیق کر دی تھی اس معاملے کو آپ وازے کریں اور راول پیلی اور اس رمان آباد نے بہت بہت اقتضاد ہے اس معاملے پہ کیا صدر مملکت کو آپ اپنی پارٹی کے آپ کے نمائندے ہیں انہیں درقواز کرے گے کہ وہ سپریم کورٹ کی چیپ جسرس کو باقاعدہ ریفرنس بجوائیں کہ اس صورت احال کی کے نمائندے نہیں ہیں صدر پاکستان اس ریاست کے سب سے بڑے آئینی عودے کے اوپر فائز ہیں وہ پاکستان کی ریاست کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو یہ کوئی ذاتی حیثیت میں یا کسی پارٹی کی حیثیت میں انہوں نے نہیں خط لکھا انہوں نے خط لکھا ہے اپنی ہیڈ آئی کی حیثیت سے اور ہماری تو امید یہی ہوتی کہ چیف جسس سپریم کورٹ کے اس پہلے ایکشن کر لیتے لیکن جیسے میں نے کہا کہ آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب بھی دوبارہ ایک خط دکھیں گے چیف جسس کو اور یہی ریکویسٹ ان سے دوبارہ کی جائے شیراز نیو جی سر ایک امریکی گفت سو کو جو آپ نیار تنہی سالش کی را قراب رہے ہے اس وقت جس آپ کے دارے سے آپ کو اس وقت نہیں ہوئی یہ کب کہ کہ سالش نہیں ہوئی یہ کب کہا مجھے بتا دیں کب کہ سالش نہیں ہوئی مجھے اعلامیاں نکال لیں پڑھ کے مجھے بتا دیں کہ سالش نہیں ہوئی یہ دو بالکل مختلف چیزیں مکمل کر لیں کیا آپ پاکستان کو آدمی طور پر سنها کر رہے اچھ جی دو چیزیں آپ نے کہیں پہلی بات جب آپ کی حکومت تھی سات مارچ کو یہ میٹنگ ہوئی ہے اور یہ ایک انفرادی ایکشن نہیں تھا یہ دو حکومتوں کے دو ریاستوں کے نمائندے ساتھ بیٹھے ایک فارمل میٹنگ کے اندر دونوں طرف نو ٹیکرز بیٹھائے گئے اور یہ ایک باقاعدہ منظم طریقے سے فارمل طریقے سے ایک ریاست دوسری ریاست کو پیغام بھیج باری تھی یہ ایسے چلتے ہوئے کہ کافی شاپ کے اوپر گلوریا جینز میں بیٹھ کے کوزار میں نہیں بات چیت ہو صورت میں یہ یہ انہوں نے کہہ دیا کابینہ کے اجلاس بلا لیا گیا کابینہ میں فیصلہ کروا لیا گیا میرے خیال میں تین ہفتے میں اس سے زیادہ پیش رفت اور کیا ہو سکتی دی جہاں تک ملک کی ترہائی کا سوال ہے بھائی جان ایک تھا عمران خان وزیر آزم ہوا کرتے تھے اس سے زیادہ مشکل حال آتے بھی تو سٹیٹ بینک کے گورنر جو ہے ایکٹنگ گورنر جو سکت تھے منتظر سیید ان کا کلپ آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کے زخائر کم نہیں منفی ہو چکے تھے جس وقت تک عمران خان وزیر آزم بنے حسد عمر جہاں جاتے ہیں وہاں سے خالی ہاتھ واپس آجاتے آخر میں بیچاروں کو خودی اشتہار نکال کہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم ترکی جا رہے تو تنہائی کا شکار تو پاکستان آج ہے میرے بھائی پہلے نہیں تھا وہ چینہ سے سائپر آیا اور اس سائپر میں یہ کہا کہ چینی جو حکومت ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے میں زیادہ مطمئن ہے آپ کے ساتھ کیوں نہیں مطمئن کی چاہیے اچھا یہ سائپر کی بھی حقیقت دیکھ لیتے ہیں سی پیک ہوا مسلم لیگ نون کی حکومت کے وقت میں اس پہ کام شروع ہوا اس کے اوپر کام جو ہے وہ اس سے بھی پیشلی حکومت میں شروع ہو چکا تا پلاننگ ہو چکی تھی کام اس کے جو ہائی ویز بننی تھی موٹر ویز بننی تھی زیادہ کلومیٹر جو ہیں وہ تحریک انصاف کی حکومت میں بنے مسلم لیگ نون کی حکومت میں تو اچھا بیان ہے کہ وہ زیادہ مطمئن ہے اس مطمئن کو ہم نہیں ایکسپلور کرتے لیکن کام زیادہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت میں کیا جائنا نہیں مداخلت کیا ہو گیا مداخلت 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 دیپلوماتک ورڈ تھا اور وہ تو حکومت کی بیان مداخلت 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 دیا امریکنز کو اس سائفر پر مجھے نہیں پتا آتا ہمیں DGISPR کوئی اور دیپلوماتک دکھنیری دیکھ رہے لیکن مداخلت کوئی ڈیپلوماتک ورڈ نہیں اگر انہیں ڈیپلوماتک الفاظ استعمال کرنے تھے تو الفاظ مداخلت اور ان ایکسیپٹیبل کا ورڈ نہ آتا یہ مزاری پہلے مسددے کی اگزامپل دی رہی تھی میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں اس کا نام ہے اوور تھرون سٹیفن کنزر نیو یوک ٹائمز کے رائٹر امریکی ہیں پاکستانی نہیں ہے اس نے کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس نے ایک صدی کے اندر امریکہ نے دنیا کے ہر کونے میں کس طریقے سے بیرونی مداخلت کر کے حکومتیں بدلی ہیں اس کی ساری تفصیل لکھی بیویے بھاج حالات اس طرح پہنچ گئے کہ آپ کو جہاں پیانا پڑھا ہے آپ کو اپنے رسی کرنے لئے لئے جیس دائرے کا جو اس پیٹر تھا اس کو میڈی کھ رکھتا جانا چلی تھا اس کی رسیور ڈالا نسلی میں بداخل ہوتی رہی ہے PGI سمیت ساری پڑھ بجر پاس ہونے لئے تب تک آپ کے پوٹر روڑے رکھیں اس کے بعد الیکشن سہین یہ ہوا ہے پہلا جو آپ کا حصہ تھا وہ تو آپ کی ذاتی رائے تھی اس میں سوال نہیں تھا میں آپ کو اپنا یہ بتا سکتا ہوں جو آپ کہہ رہے نا کہ حرف آخر مجھے یاد ہے ابھی تک ڈان لیکس یہ سکت ہوا تھا تو ایک ٹی وی پروگرام پہ مجھے تو شدید اعتراض تھا اس کے اوپر کیونکہ پاکستان کو بیانیے کو نقصان پہنچایا گیا ساری دنیا کے اندر پاکستان کو پاکستان کے اسکری اداروں کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کا نام خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو شدید اعتراض تھا اس کے اوپر تو بریک ہوا تو انکر مجھ سے پوچھتا ہے کہ ان کو اتنا اعتراض نہیں آپ کو کیوں اتنا اعتراض ہے کیونکہ اور میرا جواب یہ تھا کیونکہ میں اس فوج کو اپنی فوج مانت پاؤ میرے لئے یہ وہ فوجی نہیں یہ میرے لئے اپنی فوج ہے میں تین نصروں سے فوج سے میرا تعلق ہے تو یہ جو ان کا کردار ہے آج تک ہے وہ آج آج بھی یہ فوج ایکٹیو کامبیٹ کے اندر ہے آج بھی جوان شہید ہو رہے ہیں افسر شہید ہو رہے ہیں آپ کا میرا دفاع کرنے کی لئے وہ ان کا جو رول ہے اس کے لئے جتنی بھی عزت کی جائے جتنی بھی تعریف کی جائے تقریم کی جائے وہ کافی نہیں ہے لیکن یہ ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ آئین جو ہے وہ سپریم ہونا چاہیے آئین ادارے سپریم ہونے چاہیے یہ یاد رکھی ہے کہ عزت اعترام اور محبت رشتہ آج بھی قائم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو آئین کے اندر ذمہ داری سبلین لیڈرشپ کی ہے اس کے اوپر فوج کی رائے جو ہے وہ رائے سن ضرور لینی چاہیے لیکن اس کو حرف آخر نہیں مانا جا جو سامنے سوال پوچھا پھر میچھلی خریدنے کے لیے رکا تھا وہاں پہ اس نے مجھ سے سوال پوچھا اور ابھی میں آنے سے پہلے پیٹرل ڈلوارا تھا اور وہاں پہ جو لڑکے تھے انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا سر ہماری حکومت کا باری کیونکہ لوگ یہ دیکھ